بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمت القرآن سال اول کا ترجمت القرآن کا پہلا پہلا سبق ہے سورة البقرہ کا تعارف اور خصوصیات اور اس میں ہمارا پہلا پہلا تابق ہے سورة البقرہ کا تعارف تو سو تعارف کے اندر چل چیزیں میں عرض کیے دیتا ہوں سورة البقرہ قرآن مجید میں دوسرے نمبر پہ ہے ترتیب کے اعتبار سے اور تبالت کے اعتبار سے یعنی بڑا ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے سورة البقرہ کی کچھ دو سو چھہاسی آیات ہیں اور چالیس رکو ہیں سورة البقرہ کا آنگاز سو یہ آپ کے سامنے ہیں سورة البقرہ کا آنگاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے اور حروف مقتعات کو ہے جن کے معانی اور مطالب اللہ تعالیٰ کی نامسوں کوئی بھی نہیں جانتا قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مقاطعات کا ذکر فرمایا ہے جیسے سورة البقرہ کے شروع میں فرمایا اور مختلف سورتوں میں جیسے کہ کاف، ہائی، آئین، سوال اور اس کے علاوہ سوال، آمین، آئین، سین، کاف، کاف، نون تو یہ سارے حروف مقتعات ہیں ان کے معانی اور مطالب جنہیں مقدم کالا کی علاوہوں کوئی نہیں جانتا تو یہ سورة البقرہ کا آنگاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیمتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر قرآن مجید کا علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کو مکمل طور پر وہ معانی مطالب اور تفاصیل کے ساتھ سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو علوم کا خزانہ نازل فرمایا تو اگر کسی کے پاس یہ سمجھ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں فخر اور تکبر نہ آ جائے کہ میں نے تو سارا قرآن مجید پڑھ دیا اور سارا مجھے یاد ہو گیا اور میں نے اسے سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسے حروف بھی رکھے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا قاری جب اس کے دل میں یہ فخر آنے نہیں جا تکبر کہ جی مجھے تو سب کچھ آتا ہے تو سو ایسے حروف بھی سامنے آئیں گے کہ جن کے معانی مطالب نہیں جاتا تو سو اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا اس کے بعد سورت البقرآن کی وجہ تسمیہ کہ وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے ناپ رکھنے کی وجہ کہ سورت البقرآن کو بقرآن کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے چھوٹا سا واقعہ ہے جو سورت البقرآن کی آیت نمبر سلسل تا تحت تر سکسٹی سیون تا سیمنٹی تھری آیت نمبر سکسٹی سیون تا سیمنٹی تھری میں نمبر تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا اور وہ واقعہ یہ کہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا دائے زمہ کرنے کا حکم دیا تو چونکہ ان آیات میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ واقعہ مذکور ہے اور وہاں لفظ استعمال ہوا ہے بقارآن کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک گائے زباہ کریں بقارآن کا منی گائے ہیں تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورت البقرآن کا نام بھی سورت البقرآن مقرآن فرما لیا اور پھر اس واقعے کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ حکمتیں اور بہت ساری باریکیاں پڑھا اور چھپی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ سبق دیا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ یہ دائے کو زباہ کروانے کے بعد کوئی قاتل کو میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کو زندہ فرما کیا اس نے اپنے قاتل کا پتہ چلا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قتل کیا تو سبق دیا کہ جیسے یہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کیحمد کرین ربارہ کو زندہ کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہو اور اس کے بعد صورت البقرہ کا شان نظور کہ صورت البقرہ نازل کہاں ہوئی تو اس قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں اور کی دو قسمیں ہیں یا مکی صورت ہے یا بدنی صورت ہے مکی صورت میں ان کے جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور بدنی صورتیں جو ہجرت مدینہ سے بعد میں نازل ہوئی تو قرآن مجید میں صورت البقرہ جو ہے یہ بدنی صورت ہے یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب بزرد فرما کہ مدینہ منابرا آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی اس لیے کہ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہی مکہ کے حالات و واقعات اور تھے مدینہ شریف میں جب آپ آئے تو اس میں حالات و واقعات کچھ اور تھے تو مکی صورتوں کی حصوصیات سوہو ان حالات و واقعات کے پیش نظر ہے اور مدنی صورتوں کی حصوصیات جو مدینہ میں رہنے والے حالات و واقعات جو تھے ان کے پیش نظر جو ہیں ان صورتوں کے اندر حصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یہ ہے صورت بکرہ کا مختصر ست عارف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں